سردیاں آگئی ہیں اور سردیوں کے آتے ہی مچھلی کی مانگ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور سب ہی ذائقے دار اور من پسند مچھلی کھانا پسند کرتے ہیں تو چلے میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے بلکل بزار جیسی مچھلی گھر پر بنا سکتے ہیں بہت ہی زبرتر بہت ہی آسان اسلام علیکم فرینڈ سردیاں آگئی ہیں تو مچھلی کا ٹائم آگیا ہے تو آج ہم آئے ہیں مچھلی لینے آج مچھلی لے کے جائیں گے مچھلی جب بھی آپ کٹوائیں کٹوانے کے فورم بعد اس کو نمک لگوالیں ان کے پاس ایک مسالہ بنا ہوا ہوتا ہے نمک میں مکس ہوتا ہے جس سے اس کی سمیل جو ہے نا کافی حد تک ختم ہو جاتی ہے باقی کا پروسیس آپ کو آگے ویڈیو میں بتاتے ہیں سب سے پہلے آپ نے املی لینی ہے تھوڑی سی اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دینا ہے یہ پچاس گرام کے قریب املی ہے اب ایک پین لیں گے پین میں ہم نے دو ٹیبل سپون سابود دھنیا ڈال لینا ہے اور ہاف ٹیبل سپون کے قریب اجوائن ڈالنی ہے اس میں اس کو ہم نے میڈیم ہیٹ پر ہلکا سا روز کر لینا تاکہ اس میں جو نمی ہے وہ بلکل ختم ہو جائے اور اس سے کیا ہوگا کہ ایک خوشبو نکل کے آئے گی جو کہ بہت ہی لا جواب بن جاتی ہے جیسی اس میں خوشبو نکلنی شروع ہو جائے آپ نے اس کو ایک پلیٹ میں نکال لینا ہے زیادہ اوور فرائی نہیں کرنا آپ اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں اس کے بعد اس کو آپ نے اس طرح سے آن دستے کی مدد سے دھردرا سا کر لینا ہے یہ کام مکسی میں بھی ہو سکتا ہے لیکن اجوائن جو ہے وہ مکسی کے اندر بلکل بھی نہیں ٹوٹتی اس لئے آپ نے یہ کام ایسے ہی حادثے کرنا ہے یہ دیکھیں بہت ہی زبردست ہے ہمارا مسالہ بن گیا ہے اب ہم نے یہاں پر ایک کلو فیش لی تھی اس کو ہم نے اچھے سے واش کر لیا تھا واش کرنے کے بعد ہم نے سٹینر میں رکھ دیا تھا آدھے گھنڈے کے لیے تاکہ اس کا پانی اچھے سے ڈرائی ہو جائے اس کو واش کرنے کے لیے ہم نے تھوڑا سا سرکہ بھی لگایا تھا اس سے اس کی سمیل جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے اب یہ مسالہ جو ہم نے بنایا تھا وہ ڈال دیا ہے اور ایک ٹیبل سپون کے قریب ہم نے سرک مرچ اس میں ڈال دیا ہے نمک ہم نے تھوڑا سا ڈالنا ہے اور ساتھ ہی تھوڑی سے ہلڈی پاورڈر ڈال دیں گے مسالہ ہم نے بلکل کم رکھنے ہیں تاکہ فیش کا مزہ آئے چلی سوس ڈالیں گے تھوڑی سی اور ایک ٹیبل سپون کے قریب ہم سویا سوس ڈال دیں گے اس میں یہی مسالہ ہیں بس جو کہ اس میں جانے ہیں لیکن جب یہ فیش بن کے تیار ہوگی تو آپ بزار کی فیش کو بھول جائیں گے اور جو املی ہم نے بھی گو دی تھی یہ ہم نے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے بھی گوئی تھی اس کو آپ نے اس طرح ہاتھوں کی مزہ سے مسل لینا اور اس میں سے پلپل نکال لینا ہے گھٹلیاں الگ کر لیں اور جو پانی نکلے گا وہ ہم نے اس مچھلی کے اندر ڈال دینا ہے اور یہاں پر ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد جو اگلا پروسیس ہے اس میں ہم نے اس میں لیسن ادرک کا پیس ڈالنا ہے ایک ٹیبل سپون لیسن ادرک کا پیس جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے یہ دیکھیں کتنی زبردست اور لا جواب لگ رہی ہے اور خوشبو ابھی سے اتنی زبردست آ رہی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ آپ کا گھر پورا مہک جائے گا مچھلی سے بزار کے مسالے جو ہے نا ان کو آپ چھوڑ دیں یہ ہم نے ایک ٹیبل سپون لیسن ادرک کا پیس ڈال دی ہے اب ہم نے اس کو کور کر کے فریزر میں رکھ دینا ہے کوشش کریں اوور نائٹ بارہ گھنٹے اس کو کم سے کم رکھیں اگر بارہ گھنٹے نہیں رکھنا چاہتے تو آپ اس کو تین گھنٹے تو رکھیں نا لازمی اس سے کیا ہوگا مسالے بلکل اندر تک فلیور چلا جائے گا اور جب آپ فیش کھائیں گے تو آپ انگلیاں چاہتے رہ جائیں گے یہ دیکھیں بارہ گھنٹے کے بعد کچھ اس طرح سے ہو گئی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک پین لینا ہے برتن لینا ہے کوئی بھی اور اس میں ہم نے دو سے تین ٹیبل سپون یا چار ٹیبل سپون حسبی ضرورت اس سے زیادہ آپ نے نہیں کرنا ہے ایک کلو فیش ہے تو چار ٹیبل سپون بہت ہے میدہ آپ نے لینا ہے اس کو آپ نے چھان لینا ہے میدہ جب بھی استعمال کریں میدہ نہیں سوری یہ بیسن ہے بیسن آپ جب بھی استعمال کریں چھان کر استعمال کریں میدہ بھی استعمال کر سکتے لیکن بیسن ٹھیک ہے تھوڑا سا ہم نے فوڈ کلر ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا اس میں نمک ڈال دیں گے اور اب اس میں پانی شامل کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو ہم نے زیادہ ٹھیک نہیں رکھنا اور زیادہ پتلا بھی نہیں کرنا تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرتے رہے ہیں کچھ اس طرح کا بیٹر بن گیا ہے اب ہم نے یہ بیٹر جو ہے یہ ڈال دینا ہے مچھلی کے اندر یہ بیٹر آپ نے پہلے نہیں ڈالنا ہے یہ اس وقت ڈالنا ہے جب آپ نے مچھلی فرائی کرنی ہے اس سے پہلے صرف دوسرے مسالے لگانے ہے اور اس کو فریزر میں رکھ دینا ہے میری نیٹ ہونے کے لیے اس کو ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے یہاں پر ہم نے مکس کر دینا ہے اور ساتھ ہی ہم نے چولے کے اوپر جو ہے وہ آئل رکھ دیا ہے اور مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو فش کتنی پسند ہے اور آپ کون سے شہر میں یا کون سے ملک میں بیٹھ کر ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں میری ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہیں اگر اچھی لگتی ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں اور شیئر کر کے اپنے فیملی میمبر دوستوں تک ضرور پہنچایا کریں آئل کو فل گرم کر لیا اب ہم نے اس میں فش ڈال دینی ہے آئل فل گرم ہے ہائی فلیم پر اور یہاں پر ہم نے اس کو ایک منٹ کے لیے بلکل بھی نہیں چھیڑنا تاکہ جو ہم نے کوٹنگ کی ہے بیسن کی وہ بلکل اس کے اوپر چپک جائے اور اس کو آپ نے ایک منٹ کے بعد اس طرح سے ہلکا سا ہلا دینا ہے اور ایک منٹ کے بعد جب آپ اس کو ہلا دیں گے سٹر کر دیں گے تو آپ نے یہاں پر چولا جو ہے نا وہ لو ٹو میڈیم کر دینا ہے بلکل لو نہیں کرنا لو ٹو میڈیم کر دینا تاکہ اس کو دیمی آج پر سات سے آٹھ منٹ پکا لینا ہے جب آٹھ منٹ گزر جائیں تو آپ نے اس کو نکال لینا ہے اس طرح سے اور نکال کر سائیڈ میں رکھ لینا ہے اب آئل کو آپ نے دوبارہ سے گرم کر لینا ہے فل ہائی ہیٹ پہ اور جو باقی کی مچھلی بچی ہوئی ہے وہ بھی اس طرح فرائی کر لینا ہے اور پیسز جو ہے نا قرائی کے اندر تین چار یا پانچ پیسز ڈالیں زیادہ نہیں ڈالنے اس کو بھی آپ نے ایسی فرائی کر لینا ہے اور جب آٹھ منٹ اس کو گزر جائیں پہلا ایک منٹ ہائی فلیم اور اس کے بعد سات منٹ جو ہے وہ لو تو میڈیم اور دوبارہ جو پہلی بار ہم نے مچھلی فرائی کی تھی وہ ہاپ فرائی تھی اب اس کو اٹھانا ہے اس کو ہاتھ کی مرض سے تھوڑا سا آپ نے اس طرح سے دبانا ہے دبانے کے بعد پھر آئل میں ڈالنا ہے آئل جو ہے وہ میڈیم ہیٹ پر گرم ہے ہمارا اور اس میں اس طرح سے آپ ڈالتے جائیں اس کو تین سے چار منٹ دوبارہ سے آپ نے فرائی کر لینا اور یہ مچھلی آپ کی اتنی لا جواب بنے گی کہ آپ انگلیاں چاہتے رہ جائیں گے تو یہ فش ہو گئی ہے ریڈی آپ سردیوں میں یہ فش انجوائے کریں اور مجھے اجازت دیں بہت جلد حاضر ہوں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ